سحی بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت مجھے سپرد فرمائی تھی ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نبیش کروں گا کہنے لگا میں محتاج آیالدار ہوں سخت حاجت مند ہوں میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تمہارا رات کا قیدی کیا ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی مجھے ارحم آ گیا چھوڑ دیا ارشاد سمایا وہ تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا میں نے سمجھ لیا وہ پھر آئے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے میں اس کے انتظار میں تھا وہ آیا اور غلہ بڑھنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور یہ کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس پیش کروں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں محتاج ہوں عیال دار ہوں اب نہیں آوں گا مجھے رحم آ گیا اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا میں نے عرض کی اس نے حاجت شدیدہ اور عیال داری کی شکایت کی مجھے رحم آیا اسے چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے جھوٹ بولا اور پھر آئے گا میں اس کے انتظار میں تھا وہ آیا اور غلہ بڑھنے لگا میں نے پکڑا اور کہا تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس پیش کروں گا تین مرتبہ ہو چکا تو کہتا ہے نہیں آئے گا پھر آتا ہے اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ عز و جلہ تم کو نفع دے گا جب تم بچھونے پر جاؤ آیت الكرسی آخر آیت تک پڑھ لو صبح تک اللہ عز و جلہ کی طرف سے تم پر نگے بان ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کیا ہوا میں نے عرض کی اس نے کہا چند کلمات تم کو سکھاتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی اور وہ بڑا جھوٹا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ تین راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے میں نے عرض کی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے صحیح بخاری مسلم ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سور بقرہ کی آخری دو آیتیں جو شخص رات میں پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب لکھی اس میں سے دو آیتیں جو سور بقرہ کے ختم پر ہیں نازل فرمائی جس گھر میں تین راتوں تک پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا